اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایج انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیر عمد ناظرین آج آپ کو ہم ایک اور سکسس ٹوری بتائیں گے ایک ایسی کامیابی کی داستان جس کا لوگ مزاق اڑاتے تھے ایک ایسا بندہ ایک ایسا بندہ جو کہ فلم ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا فلم ڈائریکٹر بننا چاہتا فلمیں ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کرنی پا رہا تھا کیونکہ وہ پیشے کے حساب سے درزی تھا وہ کپڑے سیتا تھا اور جو بھی جس بھی فلم ڈسٹی کی کسی بھی شخصیت سے اس کی ملاقات ہوتی تو وہ کہتا کہ فلمیں کیسی بن رہی ہیں یہ کوئی فلمیں بن رہی ہیں فلمیں میں بناؤں گا میں بڑے بڑے سٹار کو ڈائریکٹ کروں گا اور پھر اس شخص نے ایک ایسی فلم بنائی کیسے بنائی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسی فلم بنائی جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اس فلم کے حوالے سے میں بتاتا ہوں لیکن جب وہ یہ دعوے کرتا تھا کہ میں بڑے بڑی فلمیں بناؤں گا تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ تمہارا کام ہے کپڑے سینا تم جا کے کپڑے سیو تو وہ آگے سے جواب دیتا تھا کہ یہ تو میرے مامو نے مجھے اس کام پر لگا دیا ہے میرے مامو نے مجھے دکان کھول کے دیا ہے اور اصل میں مامو کون تھے مامو بہت بڑے فلم پروڈوسر بھی تھے اور خود فلموں میں کام بھی کرتے تھے ان کے مامو کا نام تھا نظیر صاحب نظیر صاحب اپنے بھانجے کو کہتے تھے کہ جاؤ جا کے وہ کرو ان کے مامو نے کیونکہ لیلہ مجھنوبی ڈریکٹ پروڈوس کی تھی اس زمانے میں تو جب ان سے یہ ان کا بھانجے ان کے پاس جاتا تھا تو ان کے مامو کہتے تھے کہ تم یہاں سے جاؤ سیٹ پہ یہاں مت آیا کرو تو لوگ جب اس کو کہتے کہ تمہارا تم مامو فلموں میں ہے تم ان کو یہ آئیڈیاز کیوں نہیں دیتے جو ہمیں آگے سناتے ہو تو وہ کہتے تھے مامو مامو مجھے یہ آئیڈیاز کیا سنیں گے اپنے شوٹنگ کے پاس مجھے کھڑا نہیں ہونے دیتے تو یہ تھے جناب کے آصف صاحب جنہیں مغلعظم بنائی اور مغلعظم فلم کیسے بنائی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن ان کے جو دعوے تھے وہ کیسے سچ ثابت ہوئے یہ فلم کتنی مشکل سے بنی تھی اس فلم کے دوران کیا کیا ہوا اور اس فلم کو ذلفکار علی بھٹو جو کے اس وقت ممبئی میں تھے وہ کیسے دیکھنے کے لیے اس کی شوٹنگ جایا کرتے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایک دفعہ جب موسیقار نشاد صاحب اپنے بنگلے کی دوسری منزل پہ اوپر ایک فلم کی موسیقی ترتیب دے رہے تھے تو اس وقت کے آصف صاحب جو کہ ابھی تک کچھ نہیں تھے وہ آئے اور ان کی بیگم نے بتایا کہ وہ اوپر ہیں وہ نشاد صاحب کی تو وہ اوپر چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں فلم مجھے میرا مزاق اڑاتے تھے میں فلم ڈیریکٹ کر رہا ہوں میں فلم بنا رہا ہوں مغل عظم تو انہوں نے کہا کہ آپ مغل عظم تو فلانی کاسٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بنائیں گے اور اس کے نیل بسواز صاحب اس کے موسیقار ہوں گے انہوں نے کہا جی سارا کچھ تبدیل کر دیا اب میں فلم آپ کے ساتھ بناوں گا تو نشاد صاحب نے کہا کہ میں ان دنوں بہت بیزی ہوں میں نہیں بنا سکتا ہے میں کچھ اور کام کر رہا ہوں تو انہوں نے چھٹکی بجا کے کہا آپ بنائیں گے پھر انہوں نے اس زمانے میں یعنی کہ ساٹھ میں تو فلم مغل عظم ریلیز ہوئی تھی تو یہ بات تو اس سے کہیں پہلے کی ہوگی اس زمانے میں ایک لاکھ روپے کی نوٹوں کا بندل جو تھا وہ ان کے ہارمونیم پر رہ دیا نشاد صاحب شریف آدمی تھے بھلے آدمی تھے انہوں نے کہا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے جو دے کہ آپ مجھے خرید لیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی انہوں نے کہا جو بھی ہے یہ ابھی ایڈوانس ہے میں آپ کو اتنا معافضہ دوں گا کہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا انہوں نے کہا جی آپ یہ رقم اٹھائیں اور یہاں سے چلتے بنیں پھر جب انہوں نے پیسوں کا حوالہ دیا یا اس کا ایک لالچ دینے کی کوشش کی تو نشاد صاحب نے وہ نوٹوں کا بندل جو تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا اور پورے کمرے میں نوٹی نوٹ بکھر گئے لیکن کے عاصف صاحب جو تھے وہ بیٹھے رہے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہستے رہے اتنی دیر میں ان کی بیگم نے گھر کے جو ملازم تھا اس کے ہاتھ چائے بھجوائی وہ لڑکا ہے اس نے چائے رکھی اور کیا دیکھتا ہے کہ پورا کمرہ نوٹوں سے بڑا پڑا ہے تو وہ جا کے بیگم صاحبہ کو بتاتا ہے کہ بیگم صاحبہ نوٹ بکھرے پڑے ہیں تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ کہ عاصف صاحب کوئی فلم کے لیے کوئی نقلی نوٹ لائے ہوں گے انہوں نے کہا آپ جا کے دیکھیں یہ اصلی نوٹ ہے تو خیر ان کی بیگم وہاں پہ آئی تو کی عاصف صاحب نے ان کی بیگم کو دیکھا اور کہا کہ انہوں نے پھر نوٹوں کو دیکھا تو بیگم کی طرف ان کی بیگم کی طرف دیکھتے اور کہا دیکھیں یہ میری بات نہیں مان رہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ڈرامے کر رہے ہیں یہ فلم میں ان کو موسیقی اتنے بھاری معافضے کے عوض میں ان کو ایک آفر کروں یہ نہیں کر رہے تو ان کی بیگم نے اور اس لڑکے کی مدد سے انہوں نے وہ نوٹ جو ہے وہ اٹھائے وہ بیگم نے اور لڑکے نے اور دوبارہ رکھ دیئے تو نشاد صاحب نے جب دیکھا بیگم بھی بیچ میں پڑ گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں مل کے کام کریں گے پھر انہوں نے اس طرح حامی بھری اور اس طریقے سے مغل عظم کی جو موسیقی کا جو بیڑا تھا وہ اٹھایا نشاد صاحب نے اور نشاد صاحب کہتے ہیں کہ اس فلم کا جو پہلا گانا تھا گانے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں گانا اکثر لکھ لیتا ہوں کیونکہ گانے کے حوالے سے تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے خدا نگے بان ہو تمہارا دھڑکتے دل کا پیام لے لو یہ گانا تھا جو مدوبالہ کے اوپر پکچرائز ہوا اس گانے کی جو ریکارڈنگ کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں بتاتے ہیں نشاد صاحب کہتے ہیں کہ یہ گانا جب ریکارڈ کرنے کے لیے ہم گئے رنگ محل سٹوڈیو جو کہ سنی پروڈکشن بھی تھا جس کا میں نے آپ کو دیدار کی دفعہ بھی بتایا تھا بلکہ یہ پیچھی دفعہ بھی کچھ سی فلم کا دیدار کا نہیں تھا پیچھی دفعہ جو فلم کی حوالے سے میں نے بات کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا تو یہاں پہ رنگ محل میں اس کی ریکارڈنگ ہونی تھی تو وہاں پہ بلائیا گیا صاحب کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ کس طریقے سے یہاں پہ ریکارڈنگ کی جائے کیونکہ باہر کا شور جس میں سنائی نہ دے اس زمانے میں ظاہر ہے یہ والے سٹوڈیو جو آج کل ہیں جس میں ہر قسم کی سہولیات ہوتی ہیں یہ تو نہیں تھے تو نشاد صاحب کی اکل کو داد دیجئے انہوں نے سٹوڈیو کے اندر پتہ نہیں کتنی جو گانٹھیں تھی وہ منگوائی بلینکٹس بہت زیادہ بلینکٹس یعنی کمبل منگوائی بہت زیادہ اور ان کمبل کو دیواروں کے اوپر پھیلا دیا چھت پہ ہر طرف تاکہ شور باہر کا اندر نہ جائے اندر نہ آئے اور اس طریقے سے انہوں نے ناریل جو ہوتا ہے اس کا ٹار جو تھا وہ فرش پہ بچھایا اور ہر طرف وہ کیا اور جو اس کے اندر کیونکہ گانا اس طرح کا تھا شور کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی پھر جو دو مایکرو فون کے اوپر آج کل تو بارہ بارہ چودہ چودہ کیونکٹس بہتر ریکارڈ ہوتا ہے دو مایکرو فون کے اوپر یہ گانا ریکارڈ کیا گیا اور اس گانے کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو جب گایا گیا تو اس کی آواز اور اس کے سازندوں کے لیے جو ہے الگ کمرہ دیا گیا ایک مایکرو فون سازندوں کے لیے لگایا گیا اور دوسرا مایکرو فون جو تھا وہ گلوکارہ کے لیے لگایا گیا اور اس طریقے سے اس محنت کے بعد اس گانے کی ریکارڈنگ ہوئی اس گانے کے ذرا بول سن دیجئے پھر میں آپ بتاتا ہوں کہ کہ عاصف صاحب کا ریاکشن کیا تھا سنیے گا آپ نے دیکھا کہ یہ گانا اور جب یہ گانا اس کو سنوایا گیا کہ عاصف صاحب کو تو کہ عاصف صاحب نے وہاں پہ ریگل سینما ہوا کرتا تھا ممبئی میں وہاں پہ اس کو جب پلے کیا گیا سنیا گیا تو عاصف صاحب نے گلے لگا لیا نشاہ صاحب کو اور انہوں نے کہا جی آپ نے اس کی شوٹنگ کیسے کی ہے یہ کس طریقے سے آپ نے اس کو شوٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی آپ یہ سن کے کیا کریں گے یہ ایک لمبی دستان ہے اور وہ ہو سکتا ہے میں آپ کو جگہ دکھاؤں تو آپ کو جگہ پسند بھی نہ ہے تو یہ تھا وہ معاملہ گانے کی حد تک لیکن اس فلم کی حوالے سے جب رائٹر جو تھے اس کا سکرپٹ لکھ رہے تھے ویسے تو کہا جاتا کہ کمال امروحی صاحب بھی اس کے رائٹر تھے لیکن جو کمال امروحی صاحب کا نام ضرور ہے بیچ میں لیکن جو بیٹھک ہوا کرتی تھی جو ڈسکس ہوا کرتا تھا سیچویشن اس میں کمال امروحی صاحب کبھی نہیں آئے تو کمال امروحی صاحب وہی ہیں جو مینہ کماری کے خامن بھی تھے تو بتایا جاتا ہے کہ جو تین رائٹر وہاں پہ بیٹھک کرتے تھے اس میں احسن رزوی صاحب تھے اور وجات مرزا صاحب تھے اور اس کے ساتھ تھے پھر ایک اور امان صاحب تھے کوئی یہ تھے تو وہاں پہ سیچویشن ڈسکس ہوا کرتی تھی کہ کیا کیا جائے کیا کیا کہا جائے تو خاص طور پہ سب رائٹر نے اس وقت بڑے ارک ریزی کی جان ماری کہ جس وقت اس کو دیوار میں چنوایا جائے انارکلی کو دیوار میں چنوایا جائے گا تو کون سا ایسا ڈیالاک بولے گی اور اس کو کیا کہے گی تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے جو جلال الدین شاہ نشاہ جلال الدین اکبر جائے وہ پوچھتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو آخری خواہش کے جواب میں جو انارکلی کہتی ہے کہ مجھے ایک دن کے لیے ملکہ بنا دیا جائے اب اس کا ریاکشن جو تھا انتہائی غصے والا تھا جلال الدین اکبر کا اس غصے والے ریاکشن کے اوپر اس کو کیا جواب دینا چاہیے اس جواب کے لکھنے کے لیے تین رائٹر بیٹھے اپنے اپنے صفحے کالک کیے یہ لکھنا چاہیے جب سب نے کچھ چیزیں لکھی اور پھر امان صاحب سے کہا آپ بتائیے انہوں نے کچھ بتایا پھر جی کہ ایسیف صاحب بھی وہاں پہ تھے اور پھر انہوں نے ایسن رزوی صاحب کو کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا لکھ کے لائے ہیں تو انہوں نے بھی بتایا کچھ جو بجات مرزا صاحب تھے پان کھا رہے تھے وہ ہسے انہوں نے کہا جی میں نے ایک ایسی چیز لکھی ہے کہ آپ سن کے شاید آپ کو مزہ ہے انہوں نے کہا جی کیا کہ جس ٹیم وہ کہے گے کہ مجھے رات کی ملکب نہ دیا جو شہنشاہ جلال الدین اکبر جو ہم غصہ کریں گے تو اس کے جواب میں جلال الدین اکبر جو ہیں اس کو جواب انارکلی جو کہے گی کہ یہ ادنا کنیس جلال الدین اکبر کو اپنا خون ماف کرتی ہے یہ ڈائلاغ وہاں پہ اتنا لوگوں کو پسند آیا گویا وہ ایک کہتا ہے کہ مشاعرے کا جو ایک محول بن گیا اور سب نے جو اپنے اپنے کاغذر لکھے ہو ساری سائیڈ پر کر دیا اور ایک دوسرے کو خوب ان کو وجاد مرزا صاحب کو جو خود بھی لکھ کے لائے ہوئے تھے مطلب یہ عالم تھا جیلسی نہیں تھی دوسرے کو داد دینے کے لیے اتنے کھلے دل تھے کہ انہوں نے سارے اپنے کاغذر سائیڈ پر پھار پھوڑ گیا پھینک دی اور کہا جی اب یہی چلے گا تو اس طریقے سے یہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا ایک گانہ تھا پریم جوگن پی کے اور چلی جب وہ رات کو ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس میں کہا گیا کہ جب انارکلی ہے وہ شہزادے کو ملنے کے لیے آئے گی تو کیا سیچویشن ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ جذبات کا اظہار کرے تو کیا عصر صاحب نے کہا کہ جذبات کا اظہار کوئی نہیں کرے گا کہ اس میں ڈالا کی ضرورت نہیں اس نے کہا ڈالا کی ضرورت نہیں تو جذبات کی ترجمہ نہیں کیسے ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ تانسین کی ایک دھن کے اوپر جو ہے وہ اس گانے کو گیا جائے گا اور تانسین والے اس پہ اور یہ گانہ اسی ٹیم جب یہ ملنے کے لیے نکلے گی وہاں پہ پریم جوگن پی کے اور چلی تو اس ٹیم آئے گا تو اس طریقے سے اس کو بھی شوٹ کیا گیا یہ گانہ کیا تھا یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا ناظرین آپ نے دیکھا لچھو مہراج اس کے ڈانس ڈیریکٹر تھے اور جو گانے کے بول تھے وہ تھے یہ جب گانہ اس کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت سب نے کہا کہ اس کو کس طریقے سے کیسے پکچریز کیا جائے کیسے شوٹ کیا جائے یا اس کی تیاری جو گانے کے حوالے سے وہ کیسے کی جائے تو اس میں لچھو نے آکے نشاہ صاحب سے کہا کہ ایسے طریقے سے اس کی ٹھومری وغیرہ کو بیچ میں ایڈ کیا جائے جو کہ واجد علی شاہ کے دربار کی ایک پہچان ہوا کرتی تھی کیونکہ لچھو کے جو والد تھے وہ واجد شاہ کے ساتھ دربار میں کام کر چکے تھے تو نشاہ صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے تو کتھک ڈانس جو ہوتا ہے اس کی جذبات کی ترجمانی ڈانس کے ذریعے کی جاتی ہے تو آپ مدوبالہ سے کس طرح ڈانس کروائیں گے انہوں نے کہا آپ میرے پر چھوڑ دیں آپ بس اس کا کوئی اس طریقے سے ترجم خیر یہ گانا پھر جب بنایا گیا نشاہ صاحب نے اس کو بنایا پھر لچھو صاحب نے اس کی ڈانس ڈائریکشن کے حوالے سے بات کی اس کی شوٹنگ شروع ہوئی اس گانے کی جب شوٹنگ شروع ہوئی تو اس گانے کی فلمانے میں تقریباً چھ دن لگے اور اس گانے کی فلمانے کے دوران اتنی میند کی جاتی تھی اور اس کو بلکہ گانا جب سنایا گیا کہ عاصف صاحب کو اتنی میند سے گایا ہوا گانا تھا تو انہوں نے کہا جی اس گانے کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا جائے کہ عاصف صاحب کی طرف صاحب نے حیرہ سے پوچھا نشاہ صاحب نے بھی لچھو نے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں کہتی جی میں اس کے اندر کچھ لڑکیوں کی آوازیں شامل کرنا چاہ رہا ہوں میں سکرین کے اوپر فریم میں لڑکیاں لے کے آوں گا تاکہ جو فریم ہے وہ خوبصورت بن سکے لچھو نے اور نشاہ صاحب نے کوئی آئیڈیا پسند آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر یہ دوبارہ سے اس کو فلمائیا گیا دوبارہ سے گایا گیا ریکارڈنگز کی دوبارہ ہوئی پھر اس کو فلمائیا گیا فلمائیا کس طرح گیا یہ تھوڑے سی میں آپ کو جلگی کرا دیتا ہوں پھر میں آپ کو ذلوفکاریلی بھٹو صاحب کا ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں اس سے جڑا ہو سنیے گا ناظرین آپ نے دیکھا ہے یہ گانا اس طرح سے کتنا اس کے سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں کلر تو اس کو بعد میں کیا گیا تھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا لیکن بہرحال اب دیکھیں کہ کلر یہ پتا ہو کہ کلر بھی نہیں ہے فلم اور اس کے اوپر اس طرح میند سیٹوں کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے تو یہ گانا جب فلمائیا گیا جس طرح میں نے بتایا کہ سات دن کے اندر چھ سات دن کے اندر یہ گانا شوٹ ہوا اس گانے یہ فلم بندی کے دوران ظلفکاری البھٹو صاحب جو کے بعد میں پاکستان کے وزیراعظم بھی بنے اس وقت ممبئی میں رہا کرتے تھے ہوا کرتے تھے ان کے کے عاصف صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے بڑے فن کے سرانے والے تھے ظلفکاری البھٹو صاحب خیر وہ اس فلم کے اس گانے کی شوٹنگ کے لیے روزانہ سٹوڈیو پہنچ جائے گرتے تھے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ گانے کو ظاہر ہے ٹکڑوں کے اندر پکچریز کیا جاتا ہے لیکن گانا جب پیچھے پلے کیا جاتا تھا تو شوٹنگ رکواد دی جاتی تھی اور ظلفکاری البھٹو صاحب کئی کئی بار اس گانے کو پورا سنتے تھے اور کیاسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اس کو بابر سنایا جائے کے اوپر کتنا پیسہ لگا اور کیاسر صاحب کو کس کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو پتا ہے کیاسر صاحب جو ہیں وہ دلکمار صاحب کے بہنوئی بھی بنے تو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو پھر جب لگایا گیا اس کے حوالے سے کیا کیا ہوا کیا کیا باتیں ہوئیں بڑے دلچسپ قصے ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ابھی تک کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ